ہمارے بہت پیارے بھائی سٹاکٹر سے تشریف لائے تو حضرت علامہ مولانا محمد نباز صاحب ہم ان سے ربیس کریں گے چونکہ برکت مجلس ہے سیدہ فاطمہ تظہرہ اہل بیت کا باہے میں جو بھی ایک دو جملے کہنا چلے برادران اسلام میں انتہائی مشکور ہوں سید سلطان شاہ صاحب مشہدی انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں دعوت سے نوازا اللہ رب العزت شاہ صاحب کو اور قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی عمر کو اللہ دراز فرمائے قبلہ شاہ صاحب عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کی زیارت کافی دیر کے بعد جو ہے وہ ہوئی ہے غالباً دو ہزار ایک میں میں نے اسٹرکٹن کے اندر بہت بڑا جلسک رہا تھا وہاں کی بلا پیر سید عرفان شاہ مشہدی شاہ صاحب جو ہے بہت شریف فرما ہوئے ہمارے پاس آپ نے ران بھی گزاری اور ہمیں انہوں نے خدمت کا موقع فراہم کیا اور آج الحمدللہ آپ کی پھر زیارت جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی عمر کو دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کا سایہ تمام امتِ عالم پر تعدیر تک سلامت فرمائے قطیب و امام جمعی تبلیغ الاسلام پر رہنیس کے جناب کاری صداف حسین صاحب مشہدی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں خادم ہوں علامہ کا صادت کا جب گزشتہ سال یہ سارا معاملہ ہوا پاکستان کے اندر لکڑا خساب نے مستاخی کی چونکہ ہم بھی ان کے فالور تھے اور میں لائف لیکھ رہا تھا ان کا پرغام جس کے اندر انہوں نے یہ مستاخی کی اور انہیں نبی الرحمن الرحمن الرحیم کی لخت جگر بورے نظر سیدہ تگیبہ تاہرہ حضرت سیدہ فانپتزہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف جو خطا کی نسبت فرمائی ایک دفعہ نہیں انہوں نے تین مرتبہ اس کو دور آیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے علماء کرام ان کی پکڑ کرتے شاہ صاحب کی بلا بھی کچھ عرصہ تک دیکھتے رہے کیونکہ ان کے مرید بھی ہیں اور ان کے ترامزہ کیونکہ شمار ہوتا ہے کہ جناب وہ خود ہی رجوع فرمائیں گے لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر شاہ صاحب نے اس پر کلام کیا اور ان کی پکڑ کی پکڑ کی معاملہ سن جانے ہی لیکن قبلہ شاہ صاحب نے سن جانے کی اس کو کوشش کی اور پھر ان پر سارا سلسلہ ہوا لیکن اب میں جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء جو یہاں کے ہیں یا پاکستان کے ہیں ان کو تو اس بندے کو پکڑنا چاہیے تھا کہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی کساخی کی تو انہوں نے اس کو پکڑنے کی بجائے شاہ صاحب پر الزامات لگانے شروع کر دیئے مزشتر دنوں میں ایک بیان زندہ تھا ایک مولی صاحب بڑی اچھی داری ہو شاہ صاحب پر اس طرح کا الزام لگا رہے کہ مجھے یہاں پر تقریباً گیارہ سال ہو گئے ہماری یہاں جو بچیاں ہیں ظاہری طور پر جو دپٹہ بھی سکرپے نہیں اڑتی شراب کو ہاتھ لگانا وہ گواہ رہ بھی نہیں کرتی اور شاہ صاحب پر اس طرح کا الزام اس مولی صاحب نے لگایا کہ جو ماننے کی طرف بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کو آپ دیکھیں یہ اتنی بڑی شخصیت جبکہ بلا شاہ صاحب نے سکیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے کام کیا تو ہم ثابت نعرہ لگا رہے تھے سنیوں کا شہر شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ سنیوں نے شہر پالا عرفان شاہ پٹھی والا تو بہت صحابی رسول ہیں ہم ان پر بھی قربان ہیں لیکن جب سکیدات تکیبات آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتنے لگر کی باری آئی تو شاہ صاحب نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تو اب ہمارا وہ نعرہ کہاں گیا اب بھی تو لگانا چاہیے نا سنیوں کا شہر شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ سنیوں کا باد شاہ عرفان شاہ عرفان شاہ کہ اپنے مسائلیں اور آم آکے تو ان کو اندر حال کرنے چاہیے نہ کہ قبلہ شاہ صاحب کے پیچھے پڑ جائیں اور کہیں بھی کوئی معاملہ ہو اور اب پیر صاحب سے بھی جوڑ دیا جی کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ کتاب لکھ دیں سعیر عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں تو آپ کو ویدہ مل جائے گئے یہ کوئی کرنے کی باتے میں پیر صاحب اس طرح کھیتے ہیں آپ سوچیں کہ حضور عالمی مولدہ اسلام سے اس بات کو جوڑ دیا تو یہ بات پہلے کیوں نہیں کی اب اس بات کو کیوں نکالا گیا تو یہ شاہ صاحب قبلہ پر ارزام لگایا جا رہے ہیں الحمدللہ ہم قبلہ شاہ صاحب کے خادم ہیں قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ہیں اور یہ جو سید زادے سامنے اکڑے ہیں نا پیر سید سلطان شاہ صاحب مشاہدی قازمی دعوت برکات مولا علیہ ان کا جو علاقہ ہے اور ہمارا ایکی زلال مانسہ رہا یہ بجول سے ان کی رسبت ہے اور ان کے جو بزرگ تھے نا ان کو اپنی زبان میں ہم بازی کہتے ہیں وہ جس علاقے میں جاتے تھے کوئی بندہ اگر ان کی بات نہیں تھا مانتا تو اسی وقت ان کی بدعا پہل ہو میں اپنے گاؤں کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں قبلہ بڑے بازی صاحب وہاں پر تشریف لائے اور کسی سے انہوں نے کوئی چیز ان کو پسند آگی طلب کی تو کوئی مائی صاحب آتی اس نے کہا کہ بازی یہ چیز ہم نہیں دے سکتے تو انہوں نے ویسے کہا پتر اسمان تو چڑک پوے اس وقت سورج چڑا ہوا تھا اسمان پر بادل آئے اور اسمان سے بجلی گری وہ عورت بھی مر گئی اور تواہ بھی اس وقت ختم ہو گیا تو اس لیے پتا یہ چلا کہ دوستوں یہ جو بزرگ ہم سے تیار فرماتے ہیں سادات ہو کر اور بہت بڑے بزرگوں کی نسل سے آخر مسئلہ کیا ہے مسئلہ سنگیدہ تنگیبہ طاہرہ سنگیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کی ناموس کا ہے تو اس لیے الحمدللہ ان کی ناموس کے لیے چونکہ جنت کی سردارہ بھی تو وہی ہے نا ان کے لخت جگر سنگیدہ شباب آل الجنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ وآلہ ہیں تو اس لیے قبلہ شاہ صاحب کے ہم ساتھ ہیں ہمارا برنا ہمارا جینا ہمارا ہر طرح کا تاون حضور حجت الاسلام پیر سید محمد الفان شاہ صاحب مسہلی صاحب کے یہ ہے عم fare اللہ صاحب خور قرار قاری محمد صدام حسین صاحب یہ ہمارے بزرگوں سے شاہ صاحب ہی جاتے ہیں پھر سید رمید علی شاہ صاحب قادمی دورانی صاحب جو بڑی اروج پر تھا اس وقت سرہات کے وہ صدق تھے سدان صاحب ان سے تعلق تھا اور ہمارے اس علاقے میں بڑی دفعہ صبح و شام تشریف جاتے تھے جب وہ شہید ہوئے محفلی ملاد پر جا رہے تھے پرف پڑی ہوئی تھی اور پجاروں پڑھتے لیکن پجاروں جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے سلپ ہوئی تو قبلہ شاہ صاحب سید امیر علی شاہ صاحب شہید ہوگے تو ان کا بڑا گیرہ تعلق ہے ہمارے خاندان کے ساتھ تو میں بہت سے آپ کا مشکور و ممنون ہوں اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے رب زلجلال آپ کے علم اور عمر کے اندر برکتیں آتا فرمائے آپ ملت اسلامیہ اور جامعی مسجد ملت کے امام خطیب جناب عدرت علامہ کاری محمد اجاز صاحب سے حفظ کرنے کا صرف دو پہلے حضور حجت الاسلام آستانہ علیہ بکی شریف کے عرفان ہے کیا بات ہے یہ عرفان ہے حضور سیدی مرسدی شیخ العدیس دیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ کیا بات ہے آپ احباب مفتگو فرما رہے تھے تو میں قبلہ شاہ جی صاحب کا تیرہ دیکھ رہا تھا یہ غالباً سکسٹی ایٹ سکسٹی نیان کا قبلہ ہوگا معاملہ ان سالوں کا دنگا حضور شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ تشریف لائے قبلہ شاہ جی صاحب بھی مہاں موجود تھے تو کبھی کبھی دستار شریف سر پر بانگی ہوتی ہے نا آپ کے تو بالکل وہی جو کعپی ہے وہ نظر ان کے سامنے آ جائے تو بارحال یہ کتنے فتنے اٹھتے ہیں کسی لحاظ سے بھی ہو یہ اس گھر کا شیوہ ہے انہوں نے ان کا سامنہ کرنا ہوتا ہے یہ بلکل یہ تو آپ تو سجدہ تیبہ طہرہ کے حوالے سے بھی گفتگو سن رہے ہیں نا ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گھر نے بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے اور ہمیشہ اللہ کے فضل سے یہ سرخروف ہوئے ہیں تو آج بھی میں صرف ایک شیر کی شکل میں آپ کی حضرت میں وہ چیز عرض کر سکتا ہوں کہ تفانوں سے ٹکرانا کیا بات ہے تیزہ تفانوں سے ٹکرانا محبت کی عادت ہے ورنہ تفانوں سے ٹکرانا محبت کی عادت ہے ورنہ ہر تن کا کشتی بن جائے ہر موت کنارہ ہو ہمارے جمعیتِ تبریب الاسلام کے مرکزی راتما بہت بڑے عالم دین نام پر عالم دین اور جامعہ رزویہ راول پنڈی کے استاذ آج وہ بھی ہمارے درمیان تشریفہ بھائیں حضرتی علامہ کاری محمد شباس حاشمی مدد اللہ حلالی ان کی تشریفہ بھی ہے ہم ریکسٹ کریں گے کہ آپ نے بھی یوں کا اظہار تباہ دیں حضرتی علامہ چھڑو ٹائم دیں ٹائم بھی ساڑا پڑے محمد شباس کہ تاج امام علماء اکرام خصوصاً قبلہ شاہ صاحب وہ قدر و منزلت کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اپنی اور اپنے مسلک کی اور اپنے علماء کی قدر کرنے چاہئے صحابہ اکرام اہل بیت اتحار ردوان اللہ تعالی علیہم اجمائی امیلیہ اکرام یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر و منزلت کے مطلق فرمایا کہ نہیں قدر کی انہوں نے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے بندے پر کوئی چیز نازل نہیں کی یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدر و منزلت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کرا دیا ظاہران تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجیکشن یا اتراز کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری قدر نہیں کی چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہے اور نبی کی قدر اس کی آلِ بیعت سے ہے اور صحابہ اکرام کی قدر علماء کی قدر سے شاہ صاحب نہ صرف بکھی شریف کے عرفان ہیں بلکہ یہ مذہبِ آلِ سنت اور جماعتِ آلِ سنت اور مسلحِ آلِ سنت کے عرفان ہیں تاج ہیں شہر ہیں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے جس انداز سے اور جس طریقے سے انہوں نے اس مذہب کی اس مسلح کی اور اپنے اس جماعت کی خدمت کی ہے ایسے کم ہی لوگ ملتے ہیں ہمیں ان کی قدر کو پہچاننا چاہیے ہمیں ان کی قدر کرنے چاہیے نہ صرف اپنے بلکہ غیر بھی اس چیز کے معتعرف ہیں کہ ان جیسا عالم اور کوئی موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر عوامی علیہ السلام علماء علیہ السلام 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 علیہ الس اللہ حرمالعزت ہمارے قبلہ پیر صاحب کو صحت و سلام تھی عطا برمارے ہیں ان کی چھتری کے نیچے ہم سب کام کریں وہ ہمارے مشجد ہیں ہماری پیر ہیں ہم سب ان کے لیے دعاگوں ہیں بہت سے لوگ ان کے بارے میں باتیں کی ہیں لیکن میں یہ سمجھ ہوں کہ یہ ٹائم قبلہ شاہ صاحبی کے اوپر چھوٹے ہیں تو اب ہم اپنے جہاں کام کرتا ہوں اس مسجد کے اندر اس مسجد کے ناتخوان ہم بہت پیاری نات پڑھنے والے ہیں اور دینی اور دنیا بھی معلوماتی ہیں میں ان سے روپس کروں گا حاجی محمد رمضان صاحب میں اس نے کہوں گا کہ میں سعداد کا تیمتیوں کا بھی بھولا ہوں سعداد کی جنچتوں میں بھولا ہوں اور میرے قبلہ امام صاحب میں سامنے کھڑے ہیں یہ تو کیا بات ہے کہ میں ان کے ساتھ ان کے زیر پرستہ میں نماز پڑھتا ہوں اور ماشاءاللہ بڑے صاحب کی جھوچا بھی میں میں اس کے خادم ہوں سرکت آج کیا بات ہے میرے بھائی اور دنیا اسلام کے در ایک بڑا نام تھا دربیش طبعہ مفتی محمد عبداللہ صاحب اللہ علیہ وسلم ان کے سنے اللہ اور خود آدم دین ہے حافظ یہ قرآن ہے ان کے والد گرامی بہت بڑے آدم دین تھے اور فیصلہ بات کے اندر بڑا نام تھا ان کا پھر رب زلجلال نے ان کے قبولیت عطا فرمائی اور بڑے محبت والے تھے اور بڑے خلوس والے تھے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے سرکار دے تھے ان کو اپنے پاس بلایا ان کا مزار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے حضرت علامہ حافظ محمد مقصود عبداللہ محمد محمد بسم اللہ بسم اللہ الرحمن وقت بہت تنگ ہے مسجد کی جاتی میرے پاس سوہ سالے سات بجے سوہ نماز ہے وقت بھی دیکھ رہا ہوں عشاء صاحب کی دیارت بھی کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں سکار دعا ہے گرد دبالک مطال عشاء صاحب 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 ہمارے چھوڑوں پر جائیں میرے بجیش مٹ جائیں گے آداء تیرے مٹا ہے نمیتے گر کبھی چرچہ آتے رہا سبحان والے اور خلوس والے اور انتہائی محبت کرنے والے جناب قاضی محمد شبیر سا نقش بندی مجددی جن کو قبلہ عالم دنیا اسلام کے اندر جس بندے نے بہت بڑا کام کیا ان کے خلیفہ تشریف فرما ہے میں ہم سے ریپیش کروں گا دو منٹ کے لیے اپنی سبحان اللہ میرے لب پہ مدینے کا نام آگیا بیٹھے بیٹھے میری آخری ہوگی محفل ذکر میں آیا جایا کرو اپنے سوئے مقدر جگھایا گیا محفل ذکر میں آکے بیٹھا جو پھلا اس کی جندگی کھری ہوگی اور انشاء سارے دو سیز زیادر پیٹھی ہیں تو اطواق سارے بڑھا پار سرکار کرم فرما جاؤ میں فر بچ ہون دے جاؤ اس عدید دیا مطوال شاہ صاحب نے بڑی میرے بادی سرکان شاہ صاحب صاحب اعدام اتنی بلایا کہ عرفان شاہ صاحب صاحب زیارت کری اور فیضان اثر میں گل کرنا چلا وہ یہ ہے کہ گل سارے نے فائدے رہی ہے اگر پیر بنو راجہ صاحب بنو اور سارے جیلے پیر بنانے اگر کم وہ صحیح کرنے مگر اگر ناظرہ پھری جانے بارے ناظرہ نہ پھر اور شاہ صاحب رہے پچھا جلو شاہ صاحب نال جی نال سرک راش ری سجائے محبرا سجائے اور چاک جار سجائے محبرا اور اسرہ سم ملی نال کے سائے نال اسرہ کا سنگ چلنا چاہینا اور شاہ صاحب ساتھ دیو اور نال چلو عش کتاب پہند نال ہی منزل ہی پاس دے بیٹھے کرے لگے جی محبرا محبرا سٹوک سی ہماری بائی ہماری دوست اور بہت بڑی عالم دین نامور عالم دین مفتی آزم سٹوک ان سے اکثر جب بھی بات ہوتی رہتی تھی وہ کہتے ہیں ہم اہل بیعت کو چھوڑ کر کسی پاسی نہیں جا سکتی دنیا اگر کوئی اور کسی پاسی جاتی ہے تو جائے لیکن شروع سے لے کر ابھی تک اہل بیعت کے ساتھ ان کا تعلق اور محبت ہے اور ہم اہل بیعت کی بھی غلام ہیں صحابہ اکرام کی بھی غلام ہیں اور میں جو پیس کروں گا مفتی صاحب سے مفتی محمد نظیر نقش پنتی مجددی سے کہ اپنے خیالات کا اظہار میں دو تیمیٹ میں فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات جرامی قضاء ایک جلسہ نہیں یہ استقبال سید السادات سید عرفان شاہ صاحب کے حق میں مجلس استقبال یا انہیں قضاء ماشاءاللہ خطاب کا یا بیانات کا یا دلیل کا واقعات کا وقت تلتیم نہیں میں بلا تمہید بلا خطبہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کی گفتگو ان کا عقیدہ اور ان کا عمل شاہ صاحب کے سامنے بیان کرنا اپنی خوش نصیبی سمیتا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو اشاد فرماتے حبو آل محمد صلی اللہ علیہ خیر من عبادت سانا تل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی ایک دن کی محبت ہمارے سال کے عبادت ریاضت اور تمام عبادات سے ایک سال کی عبادت سے ایک دن کی محبت بیت ایک اطہار سیعب اکبار اور نجیہ اکرام ان سے محبت سرکال دوازم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے ناتے سے کرتے ہیں اور کرتے رہے ایک جگہ نہیں چونکہ یہ ہمارے بھائی جنا مسعود صاحب قریش یعشمی گواہ مستیبد رسول صاحب ہمارے اہل سنت وجماعت کے معنی ناز عالم ان کے سامنے پچھلے سے پچھلے اطوار ہم ملاقات کے لئے حاضر ہوئے وہاں اور بھی علماء تھے وہاں شاہ صاحب کے بارے میں بات چل لکھئی کہ فلاں یہ اطراز کرتے فلاں یہ الزام لگاتے ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے مفتی صاحب دامت برکات و ملک آلیہ آپ نے ایک بڑا سنہ ہی جمعہ استعمال فرمایا آپ نے فرمایا بھائی تم ایسے شخص کے بارے میں باتیں کرتے ہو جن کا اہل سنت و جماعت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرے تو نہیں ہم اس حق میں ہیں کہ شاہ صاحب وہ پتہ ہے کہ رات ہی ان کو امریکہ سے فون آیا ہے آدھا گھنٹہ میری ان سے بات ہوئی ہے شاہ صاحب کے بارے اور یہ جانتے دوست گوستر کے لوگوں سے دوسرے فقیر باتیں کرتا رہا ہے میں نے کہا بات یہ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سید سادات سید عرفان شاہ صاحب کی خوش آمد کر رہا ہوں یا میں وہ سامنے بیٹھے ہیں ان کو خوش مو میں بات کرنا اور ہوتا ہے اور اسے پشت بات کرنا ہوتا اصل میں یہ ہوتا ہے لہذا اس لئے علماء کرام سے میری یہ دلخواست ہے کہ ایسی باتیں ایسے پراپی گھندا ان میں نہ آئے شاہ صاحب کی خدمات جو ہے ان کو بھی مدد ندر رکھے اور علامہ شہرانی لکھتے ہیں ایک کتاب میں کہ سعدات کرام خواہ جس حرط میں بھی ہو ان کی عزت ان کا احترام ان کی تعظیم ہر مسلمان جس میں بھی پڑھ اللہ الہ اللہ محمد رسول اللہ واجب اور ضروری رہا مسئلہ اگر کسی صحیح سے کوئی غلطی خطا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی حضور کی نسبت کی وجہ سے مرنے سے پہلے سید کو توبہ کی تفیق دے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے شاہ صاحب کے سایہ صحت و تند رستی والی زندگی کے ساتھ قائم و دیم فرمائے ہماری خدمات اور ہمارے جذبات انشاءاللہ شاہ صاحب کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہے ماشا اللہ ان کو دو سٹون سے تشریف لائے گوئے پریشی صاحب دو ویسے دعوت جڑی ہے اگاوت ایک بدلی گئی ہے میں تا سننے آرس آیا شاہ صاحب زیارت کرنی سی میں فخر آئی اس گال نام کہ حضرت بڑے عرصے سن حضرت میرے کار بھی تشریف بھی آئی بہت شف کر تین میں صرف کل کرنا چاہنا حضرت میں کتنی دیر ہوئی سننے ہوں ایک ہونہ ہے ذکر ایک ہونہ ہے ذاکر ایک ہونہ ہے مذکور بعض وقت ذکر بڑا بہترین ہونا ہے ذاکر بھی بڑا اچھا ہونا پر مذکور اچھا نہیں ہونا ہے بعض وقت ذکر اچھا ہونا ہے ذاکر اچھا نہیں ہونا مذکور بھی اچھا نہیں ہونا بھائی تُسا بڑے خوش قسم ہے کہ سارے ذکر بھی بڑا چھاؤ ہونا ذاکر بھی بڑے اچھے مذکور بھی بڑے اچھے تُسا اُنہ نقی یا نا جڑے نا ذاکر کا ذکر ہے اور سننے آلی خیر خیر کر بھی محب کر نہ بت رہی ماشا اللہ ماشا اللہ میری حمد تو نہیں کہ میں کچھ ہوں لیکن اتنا ضدور کہ ہوں کہ میری گنا آ رہے ہیں تو ان کو ڈھون رہی تھے اللہ 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 لازتہ ہی اتنا ہی آدھ ہے کہ کارپٹ کی شاہ پہ وہ دیکھتا رہتا تھا لیکن دیدار نہیں ہوتا تھا تو آج خوش خسمتی سے آپ کا دیدار ہو بس اس کے سما اللہ ماشا اللہ بسم اللہ بسم اللہ محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں سارے جو آئے ہوئے شاہ صاحب کو بڑے افس سے جاتے میرے پاجہ پاجگان نے دل ٹھٹا کی تھا اصلا عوض لے کہ عمرتہ کا ضرور یاد ہے بہت پرانی گل ہے کہ محبوب کی محبوب کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں جن کو زدکار بلاتے کی محمد ہے وہ بہا تو نے تو ہم تے رہے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تے رہے تیری نصر پاک میں بچا بچا نور کا تو این نور تیرا سب رہنا نور کا کہ شاہ صدا دے سارے صرح صدی اللہ صدی اللہ ہمارے جبیت تبلیغ الاسلام کے ساتھ ہم اگٹھے کام کرنے والے حضرت علامہ حافظ محمد عجاز برے چیز آش اللہ اگٹھے کرنگا اگٹھے 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 نا حمد رسول رسول کریم اما دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمن الرحیم خدر للناس بجنات من الحداء والفرقان صدق اللہ مغلان عزیم خدر اللہ we've been عشیل رب و پنجیل رب و پنجیل انو اور منتظور شخص vaan سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جائی نو کمیو نہیں تباییم فلکل مجھے مجھے جی Chinese ما جیسا جسا اس کیا زیادی ٹھائی روح اللہ نے جیسا جیسا جو ہے رہا یہاں ہے ٹھیک ہے کیا اور پر ہے اللہ نے جانے ایک ہے اللہ نے ان کو اجتے داخلے کیا جانتے دائم جانب علیت پرہمی انتلاک جانبان ہے جب جلد missا جانب کسا ایدیف کریڑی ایتی پر جلو انجتے ہیں سال سے ٹھیک ہے اسے جسی سے مانا عرف نفس آپ آپ پس پس ایم ison م روس ہماری دوست بھی بائی بھی زمانے سے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور یہ بڑا گیرا تعلق ہے ہم اگٹھے لاہور میں بیتے رہے ہیں بڑا پیار اور محبت صبح و شام اگٹھتے رہے ہیں رات بھی دن بھی اگٹھتے رہے ہیں اور ہمارے جس چھتری کے لیے سے ہم کام کر رہے ہیں قبلہ عالم پیر طریقہ درہ پری شریعت حضور قبلہ پیر سجد معروف حسین شاہ صاحب دامت براکات حسین صاحب رب زجلال ان کو بہت نمی عمر عطا فرمائے ہیں صحت والی عمر عطا فرمائے ہیں اور رب زجلال ان کی ساری تکلیفوں کو دلو فرمائے ہیں میں ریکوست کروں گا اپنے بھائی سے کہ ایک دو میٹھ کے لیے اپنے خیالات کے ماشا اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان وطیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ صدق اللہ بسم 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 اللہ مفتی مفتی بیٹے ہیں ساتھی بیٹے ہیں جس طرح کے دوست اسی طرح یہ شلصہ ہوتا تھا اور دلال کے ساتھ لوگ کو قائل کرنا بتانا اور بھینڈا تو چار بھینڈے ساری رات بیٹھنا ہے ماشا اللہ رہا تو جب جلال شاہد شاہد ان کے ساتھ لوگ نے یہ گستاق کی ہے گستاق کام ہے بیٹے کو بچے کو سمجھا جس طرح ماں باپ اپنے اولاد کو سمجھاتے ہیں کافی سمجھا لے کے نام پھر آخر پر یہ قدم اٹھا رہا ہے اب جو لوگ بکواسات کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ آتا ہے یہ ہم شاہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو عزت دے اللہ اور مزید بڑھتے عطا ہوں اور سنیت کے شین ہے اور بڑھ کے پورے دنیا کے اندر آپ کا چہتا ہے آپ کا ایک نام ہے آپ کی ایک بیت رون ہے آپ کے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث تھے شیخ القرآن تھے انہوں نے ایک سے بچے پیدا کیے مناظر پیدا کیے پھر آپ کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے اللہ اسے ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ اسے بھی حدا دے جو یہاں چند قرآن ہے جو ایسے پروگرام کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی حدا دے اللہ حدا اقتا فرمائے تو شاہ صاحب کا شکریہ انہوں نے الحمدللہ کافی دنوں سے اتمام کا امتنام کر رہے تھے آج الحمدللہ ہو ان کا اتمام ہاں بلایا مجلس ہوئی ماشاءاللہ خرجات کیے بلایا اور ہمار کو بلایا دوستوں کو بلایا اور جبیلہ شاہ صاحب تشریف رہا ہے ہم کا شکریہ حضور ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کا ساہہ ہم پر قیمت دار فرمائے آمین وآخی رضا وانا الحمدللہ